پریشچک راشیوالوں نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج شام کے چار چالیس کے بعد آپ سبھی کے جیونکال میں تین بڑی اور بھینکر خوش خبری ملے گی دوستوں یہاں خوش خبری کے بارے میں سن کر آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوگا دوستوں سچائی دیکھ کر آپ اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں کر پاؤگے لیکن اتنا بات ہم فل گارنٹی کے ساتھ رہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے خوشی کی آنسو روک بھی نہیں پاؤگے کیونکہ کچھ ایسے ہی آپ ہی کی کنڈلی میں بدلاؤ ہو رہے ہیں اور ہمیں جو سنکیت مل رہے ہیں ہم انہیں کے آدھار پر آپ سبھی کو یہ جانکاری دے رہے ہیں دوستوں جب بھی آپ سبھی کے جیون میں سنکٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہم آپ سبھی کو پہلے صدر کے کرتے ہیں اور جب بھی آپ سبھی کو کچھ اچھی خوشخبری پرابت ہونے والی ہوتی ہے تو بھی ہم آپ سبھی کو سترک کرتے اور دوستوں آنے والے اگلے چوبیس گھنٹے کا سمیں آپ کے لیے سب سے زیادہ بھاگیشالی سمیں ثابت ہوگا بس آپ کو کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اس سے آپ کے گرہ گوچر میں جو بھی گرہ اشبھ پھل دینے والے ہوں گے وہے بھی شبھ پھل دیں گے تو ویڈیو کو دھیان سے انتھ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ماتا رانی کے جتنے بھی سچے بھکت ہیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سچے حردہ بھاو سے جائے ماتا دی تین بار لکھ دیجئے گا ماتا رانی کا سیدھا آشیرواد آپ سبھی کو پرابت ہوگا دوستوں جانکاری کے لیے آپ سبھی کو بتانے کی آپ سبھی کے جیون میں کلیوک کا سب سے بڑا دیوتا جو بھگوان شنیدیو ہے وہ پرسن ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک بڑے دیوشکتی آپ کے جیون میں پرویش کرنے والی ہے اور یہی دیوشکتی آپ سبھی کے جیون میں اتنا بڑا چمتکار کرے گی کہ آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی جی ہاں دوستوں دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں گرہ ستاروں نے بہت بڑا سنکیت دے دیا ہے اب آپ کا زندگی میں چار چاند لگنے والا ہے بس اگلے چوبیس گھنٹے تک آپ کو کچھ وشیش باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا کچھ وشیش ساوڈھانی آپ کو ورتنی ہوگی جو آگے اس زیوتش کاریکرم میں آپ کو بتانے والے ہیں دوستوں منگل گرہ آپ کے پکش میں دکھائی دے رہے اس لیے آپ کے جیون میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ بڑا چمتکار آپ کے ساتھ ہوگا دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں اگلے چوبیس گھنٹے کا سمیں آپ کے لیے بہت خاص اور مہتوپورن ہے ایسا سمیں بار بار جیون میں نہیں آنے والا ہے اس لیے دوستوں اس سمیں کو یوں ہی برباد مت کر ورنہ زندگی بھر پچتاتے رہو گے دوستوں آج کی زیوتش کاریکرم آپ کا کنڈلی کا اچھے سے وشلیشن کر کے تیار کیا گیا ہے اس لیے کچھ سالوں سے بہت زیادہ پریشان چل رہے ہیں آپ کو ایک مصیبت سے چھٹکارہ ملتا ہے تب تک آپ کے دروازے پر دوسرا مصیبت آ کر کھڑا ہو جاتا ہے آخر ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے آپ کے جیون میں تمام پرکار کی پریشانیاں چل رہی ہیں آئیے اس کے بارے میں سمپون جانکاری وستار سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس جوتش کارکرم کو بلک بل بھی مسمت کرنا جوتش کارکرم کو شروع سے لے کر آخری تک دیکھنا کیونکہ دوستوں اس جوتش کارکرم کے مادھیم سے آپ کو ایک ایسا جانکاری بتانے والے جسے جان کر آپ اپنا جیون کو بدل سکتے ہیں دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں گیتہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں اس جوتش کارکرم کے مادھیم سے جو بھی جانکاری آپ کو دینے والے ہیں ہنڈورٹ پرسنٹ سٹیک جانکاری دیں گے دوستوں آج رات دو بجے ایک دیوی شکتی آپ کے گھر آنے والی ہے جی ہاں دوستوں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں آج رات دو بجے آپ کے گھر میں ایک دیوی ماں کی چرن پڑنے والی ہے ساتھی دوستوں ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹت ہونے والا ہے جس سے آپ کو ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے تو دوستوں آخر یہ دیوی شکتی کون ہے جس کا چرن آج رات دو بجے آپ کے گھر آنگن میں پڑنے والا ہے اور کون سا گھٹنا آپ کے جیون میں گھٹت ہونے والا ہے اس کے بارے میں سمپون جانکاری وستار سے ہم لوگ جانیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کر ونطی کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگ اس جیوتش کاریاکرم کو لائک نہیں کیے ہیں تو اس جیوتش کاریاکرم کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی دوستوں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں سچے شردھا بھاو سے ہر ہر مہادیو جائے بابا بھولینات جائے باگیشور دھام سرکار اوشش لکھیں ساتھ ہی دوستوں اس چینل پر پہلی بار آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ساتھ اوشش جڑ جائے دوستوں آپ کے آنے والے جیونکال میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سمپورن جانکاری آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن جیوتش کاریاکرم کو شروع سے لے کر آخری تک آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ دوستوں بہت سارے بھائی بہن جیوتش کاریاکرم کو پورا نہیں دیکھتے ہیں اور کمنٹ کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جیون میں کوئی بھی بدلاو نہیں ہو رہا ہے ہمارے جیون میں کسی بھی پرکار کی کوئی پریورتن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو اسے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اگر آپ اپنے جیون کو بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے جیون میں سکھ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا جیوتش کاریاکرم دیکھنا چاہیے اور جیوتش کاریاکرم میں بتائی گئی سب ہی باتوں کو دھیان سے سننا ہوگا دوستوں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہمیں گھوشنا کرتا ہوں دوستوں آپ کا کنڈلی ایک مہا سنیوگ کا نرمان ہو چکا ہے اس لیے دوستوں اب آپ کو بہت بڑی اور بھیانک خوشخبری ملنے والا ہے دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں اب آپ کو چاروں طرف سے خوشخبری ہی خوشخبری ملے گا ہر گلی محلے میں آپ کا ہی نام کا چرچہ ہوگا ڈھول اور نگاڑا بجا کر ناچنا پڑے گا ایسی بھیانک خوشخبری آپ کو ملنے والا ہے ایسا خوشخبری کلیوگ میں پہلی بار آپ کو ملنے والا ہے دوستوں آپ بہت بھاگیشالی ہیں بہت قسمت والے ہیں جو آپ کو اتنا بڑا اور بھاگیشالی ہیں خوشخبری ملنے والا ہے آپ کی ترقی دیکھ کر دشمن بھی تالی بجائیں گے اور آپ کا تعریف کرتے ہوئے کہیں گے واہ کیا نصیب ہے آپ کا کاش ایسا نصیب ہمارا بھی ہوتا دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں آپ کے بھاگی میں جو لکھا ہے وہ تو اب آپ کو ملے گا ہی ملے گا لیکن آپ کا قسمت میں جو نہیں لکھا ہے وہ بھی آپ کو ملنے والا ہے ایسا بھینکر بدلاؤ آپ کا گرہ گوچر میں ہو چکا ہے اسی لیے دوستوں اب آپ کا جیون پوری طرح سے بدل جائے گا آپ کا قسمت سورج کی طرح چمکنے لگے گا دوستوں رات بارہ بجے کتے کو یہ ایک چھوٹا سا چیز کھلا دیں پیسہ گنتے گنتے تھک جاؤگے اتنا پیسہ آئے گا دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں آپ کی گریبی ایک جھٹکے میں سماپت ہو جائے گا اور آپ کا گھر پیسوں سے بھر جائے گا دوستوں آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ سات جنموں تک بیٹھ کر کھاؤگے پھر بھی آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا بس آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے رات بارہ بجے کتے کو یہ ایک چھوٹا سا چیز کھلا دیں اس کے بعد دھن کی دیوی ماتا لکشمی آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گی دھن کی دیوی ماتا لکشمی آپ کے اوپر پرسن ہو جائے گی اور آپ کو کلیوک کی سب سے بڑی خوش خبری پردان کرے گی دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں آپ اپنے جیون میں جتنا زیادہ دکھ درد جھیلے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو لاب کی پرابطی ہوگا دوستوں اب آپ کا کرموں کا حساب ہونے والا ہے اور آپ کا کرم کے انسار آپ کو پھل کی پرابطی ہوگا دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں دھن کی دیوی ماتا لکشمی کی کرپا سے آپ کو بہت زیادہ دھن دولت ملنے والا ہے جی ہاں دوستوں آپ کو اتنا زیادہ دھن دولت ملے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤگے ساتھ ہی دوستوں اگر آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی کوئی پریشانی چل رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا آپ کے لیے ایسا شب سمائے کا نرمان ہوگا دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں جو لوگ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے جو لوگ آپ کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے جو لوگ آپ کی طرف کی دیکھ کر آپ کو برباد کرنے کے لیے شڑینتر رچتے تھے وہ لوگ اب آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اب آپ کا دشمن کا سروناش ہوگا دشمن کا ستیا ناش ہوگا یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دوستوں کروڑوں کا دھن سمپتی ہاتھ لگے گا دوستوں کلیوگ میں ستیوگ کی خوشخبری آپ کو ملنے والا ہے اس لیے ڈھول اور نگاڑا دونوں بجوانا پڑے گا ساتھ میں دوستوں پورے گانو محلے میں مٹھائی بٹوا پڑے گا کیونکہ دوستوں آج جو خوشخبری آپ کو ملنے والا ہے اس خوشخبری کے لیے ہزاروں سالوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں ہزاروں سالوں سے سادھ سنت ایسی خوشخبری پرابط کرنے کے لیے تپسیا کر رہے ہیں لیکن ایسی خوشخبری آج تک کسی بھی ویاکتی کو نہیں ملا ہے جو خوشخبری آج آپ کو ملنے والا ہے دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں ستیوگ میں جیسے لوگ بہت شکتیشالی ہوتے لوگ جو چاہتے تھے ستیوگ میں وہ سبھی چیزیں ایک جھٹکے میں اپنے پاس لے آتے تھے ویسا ہی اب آپ کے جیون میں ہونے والا ہے دوستوں آپ کے اندر ایک ایسی شکتی پرویش کرنے والا ہے آپ کے اندر ایک ایسی دیوی پرویش کرے گی دوستوں یہ دیوی شکتی آپ کے اندر کیوں پرویش کرنا چاہتی ہے آخر یہ دیوی شکتی آپ کو کروڑپتی بننا چاہتا ہے آخر یہ دیوی شکتی آپ سے کیا چاہتی ہے جو یہ دیوی شکتی آپ کے اندر پرویش کر رہی ہے اس کے بارے میں سمپون جانکاری جوتش کارے کرم میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس جوتش کارے کرم کو لائک نہیں کیے ہیں تو اس جوتش کارے کرم کو لائک کر دیں ساتھ ہی دوستوں نیچے کمنٹ باکس میں بینا سنکوچ کیے سچے شردھا بھاو سے جائے مام لکشمی جائے مام بھدر کاری ضرور لکھیں دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں یہ دیوی شکتی آپ کے اندر اس لیے پرویش کر رہی ہے کیونکہ آپ پچھلے جنم میں بہت اچھا کارے کیے تھے پچھلے جنم میں آپ بہت زیادہ گو ماتا کا سیو کیے تھے اس لیے دوستوں یہ دیوی شکتی آپ کے اندر پرویش کرنا چاہتی ہے اور آپ کے ہاتھوں لوگوں کا سیوہ کروانا چاہتی ہے دوستوں یہ دیوی شکتی آپ دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں یہ دیوی شکتی کوئی اور نہیں دھن کی دیوی ماتا لکشمی ہے اور یہ بات تو آپ پتا ہی ہوگا جب کسی ویکتی پر دھن کی دیوی ماتا لکشمی مہربان ہو جاتی ہے تو ان کا جیون پوری طرح سے بدل جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ اب آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اب آپ کا بھی جیون پوری طرح سے بدل جائے گا اب آپ کا قسمت چمک نے لگے گا اس لیے دوستوں ہم نے جیوتش کاری کرم کی سٹارٹنگ میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ڈھول اور نگاڑا دونوں بجا کر ناچنا پڑے گا اور پورے گا محلے میں مٹھائی بانٹ نا پڑے گا پورے گا محلے کے لوگوں کا موہ میٹھا کرنا ہوگا اس لیے دوستوں مٹھائی کا on order دے دو صرف 24 گھنٹے کے اندر آپ کو یہ خوش خبری ملنے والا ہے کہ آپ دنیا کا سب سے شکتیشالی ویکتی بن چکے ہیں اور اب آپ جو چاہے ایک جھٹکے میں پرابط کر سکتے ہیں آپ جس ویکتی کو چاہ لیں گے اسے آپ کروڑ پتی بنا دیں گے اتنی بڑی شکتی آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے اس دیوی کی کرپا سے آپ کا جیون دھنی ہو بار بدلنے جا رہا ہے پھر سے آپ کو سارا سکھ سوویدھا ملنے والا ہے پھر سے آپ کا جیون میں ایک نیا پریورتن آنے والا ہے اور اپنے محلے کا سب سے امیر آدمی بننے والے ہیں دوستوں جانکاری کے لیے آپ آپ کو بتا دیں دنیا میں کوئی ایسا آپ کو اب بھی آس ہو جائے گا کہ آپ کے جیسا بھاگ شالی کوئی نہیں ہے اس لیے دوستوں ہمیشہ میں آپ لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ اچھا کاری کرتے رہیے جو ویکتی اچھا کاری کرتا ہے اس کے اوپر دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جھٹکے میں کیسے بدلتا ہے یہ آپ اپنے آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں دوستو اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ سبھی کے جیون کال میں ایک ایسا گھٹنا گھٹت ہونے والا ہے جسے سن کر آپ کا شریر کامپنے لگے گا جی ہاں دوستو پورا شریر آپ کا تھر تھر کامپنے لگے گا دوستو جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں یہ گھٹنا آپ کا جیون میں ہر حال میں ہو کر رہے گا اس گھٹنا کو ہونے سے دنیا کا کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتا ہے لیکن دوستو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو بلکل گھٹنا آپ کے لیے اتنا شب اور مہت پور سابط ہونے والا والا ہے دوستو جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں اگلے 24 پریوار کے اوپر نظر بنائے رکھیں اور آپ کا پورا پریوار کا رکشہ کر رہے ہیں دوستو آپ کے جیون میں بہت بڑی بڑی مسیبتیں آئی ہیں لیکن آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑا ہے آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہوا ہے کیونکہ دوستو اس دیوتا نے آپ کو ہر پر آگیا رہتا کیونکہ دوستو آپ کا گھر کو برباد کرنے کے لیے ایک تانترک بابا نے جادو ٹونا کیا تھا آپ گھر میں آگ لگانے کے لیے آپ دشمن نے تانترک بابا سے مل کر یہ جادو ٹونا کروایا تھا لیکن اس دیوتا کے کارن آپ کا دشمن کا منصوبہ پر بھی مانگ رہا تھا اور آپ بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے دوستو آپ بہت بھاگ گشالی ہیں بہت قسمت والے ہیں جو آپ کے اوپر اس دیوتا کا کرپا بنا ہوا ہے دوستو جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں اس دیوتا کا آشیر واد جب تک آپ کے ساتھ ہے آپ کا کوئی بال بھی بانک نہیں کر سکتا ہے جب تک اس دیوتا کا آشیر واد آپ کے اوپر بنا ہوا ہے آپ کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا لیکن دوستو آپ کو اپنا دشمن سے تھوڑا ساو دھان رہنا ہوگا کیونکہ دوستو آپ کا دشمن ہم ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے گڑھے میں دھکیل کے گر آیا جائے کس طرح سے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا جائے اور اسی لیے آپ دشمن ہمیشہ کسی نہ کسی تانترک بابا سے ملتے رہتا ہے اور آپ کے گھر پریوار کے اوپر جادو میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا آپ اس نام کا ویکتی سے رشتہ نات توڑ لیجئے اس نام کا ویکتی آپ کا سب سے دشمن ہے کوئی گیر نہیں آپ کا اپنا ہی ہے آپ اس نام کے ویکتی کو اچھے سے جانتے ہیں اس نام کا ویکتی آپ پڑوسی ہی ہے نام سنیں گے تو آپ ہو شوڑ جائے جی ہاں دوستو جب آپ اپنا دشمن کا نام سنیں گے تو آپ ہو شوڑ جائے گا آپ یقین دوستو یہ بات آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ دشمن کوئی اور نہیں ہوتا ہے آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی ویکتی پر بہت زیادہ بھ بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ وشواس کرتی ہے اور اس ویکتی سے آپ آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں تو ویکتی آپ کا دشمن بن جاتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ اگے بڑھے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ اچھا جیون جیئے اس لیے دوستو ویکتی آپ کا دشمن بن جاتا ہے اور آپ کو برباد کرنے کے لیے ترہ ترہ کا ہتھ کنڈے اپنانے لگتے ہیں اس بھروسے کا غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں آپ اس ویکتی پر آنکھ موند کر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ویکتی آپ سے ایک ایک کر کے سبھی راجی کی بات جان لیتے ہیں کہ آنے والے سمیع میں آپ کیا کرنے والے ہیں اگلا قدم آپ کا کیا ہونے والا ہے کون سا کشیتر میں آپ اپنا قدم رکھنے جا رہے ہیں یہ ساری باتیں جان کر آپ کے اوپر تانترک بابا سے جادو نہ کرواتا ہے اور آپ کا کام بگاڑنے کا پریاز کرتا ہے لیکن آپ کے اوپر دیووں کے دیو مہادیو جی کا آشیر واد ہے اس لئے آپ کا دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے دشمن نے آپ کو برباد کرنے کے لئے کئی بار سادھو بابا سے جادو ٹونا کروایا ہے لیکن آپ کا دشمن کامیاب نہیں ہو پا یا ہے کیونکہ مہادیو جی نے آپ کو شروع ہوتا ہے تو ان سے دوری بنا لے دوستوں جب ہم اپنے جی ون میں کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہیں تو اکثر ہمیں لگتا ہے کہ یہ باہری طاقتوں کا پرنیام ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں یہ سننے میں عجیب جیون کو برباد کر دیا ہے جب باگیشور بابا نے آپ کے بارے میں دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے ان گدداروں کے آپ کی یوجناؤں کو وفل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے اور تیسرے گددار آپ کے قریبی رشتے دار ہیں جنہوں نے آپ کے وشواس کا فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کے خلاف شڑینتر رچا ہے باگیشور بابا نے کہا کہ ان گدداروں کا پردہ فاش کرنا اتینت آوشک ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کے جیون کو کٹھن بنا رہے ہیں آپ کو ان کی پہچان کرنی ہوگی اور ان کے خلاف قدم اٹھانے ہوگے پچھلے پندرہ سالوں میں جو نہیں ہوا وہ اب ہونے والا ہے ان گدداروں نے آپ کے پریوار کو ویبھاجت کرنے اور آپ کے جیون کو برباد کرنے کی یوج نہ بنائی ہے اس ثتی میں آپ کو سترک رہنا ہوگا ان گدداروں کی پہچان کریں اور ان کے خلاف صحی قدم اٹھائیں اگر آپ کو کسی پر سندیح ہے تو اس کی گتی ویدھیوں پر نظر رکھیں پریوار اور دوستوں کا سہیوگ اس سمیں مہت ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے جیون کو برباد کر دیں گے اس لیے ان گدداروں کا پردہ فاش کریں اور اچت قدم اٹھائیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کی ستھتی سدھر سکے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کو کہہ دیں کہ یہ زہر نہیں بلکہ مٹھائی ہے تو آپ ان کی بات مان کر وہ مٹھائی کھا لیں گے جبکہ واسطو میں وہ زہر ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف کالے جادو اور ٹونے ٹوٹ کے کروا رکھے ہیں آپ پوری طرح سے ان کے وش میں آ چکے ہیں آپ کے گھر کے لوگ بھی ان کے پر سکتی ہے کرپیا مورکتا والے کاریا نہ کریں اور جوتش کاریا کرم کو پورا دیکھیں جوتش کاریا کرم کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں سچے من سے جائے بجرنگ بلی ضرور لکھیں بالا جی مہاراج کی کرپا آپ پر بنی رہے اب جانتے ہیں کہ وہ کون تین دشمن ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی تھالی میں ہی چھید کر رہے ہیں میں روزانہ اتنی مہنت کرتا ہوں اور مہت پورن زیوتش کاریا کرم لاتا ہوں اس لیے کرپیا زیوتش کاریا کرم کو لائک کرنا نہ بھولے آئیے ماتا جی کا نام لے کر اس زیوتش کاریا کرم کی شروع کرتے ہیں آپ کی ایک کمزوری یہ ہے کہ آپ بھوش کی چنطہ میں اپنے آج کو بھولا دیتے ہیں آپ اپنے آج کو برباد کر رہے ہیں جب کی بھوش تب ہی اچھا ہوگا جب آپ کا آج اچھا ہوگا اگر آپ آج خوش ہیں تو بھوش بھی بیتے ہوئے کل میں نہیں ہے اور نہ آنے والے کل میں بلکی ورطمان کھن میں ہے اگر آج آپ ایک جھوپڑی میں ہیں تو بھی خوشی سے رہیے کیونکہ محلوں میں رہنے والے بھی اپنے دکھوں سے گرست ہو سکتے ہیں جیون اسی کھن میں ہے اس لیے اسے پوری طرح جیں کل کی چنت چھوڑ کر آج کو جی یں کیونکہ بھوشی کا کچھ پتہ نہیں اب چلیے جیوتش کار یکرم کی شروعات کرتے ہیں دھیان سے سنیے جب باگیش وردھام سرکار کے بابا جی نے آپ کے بارے میں دیکھا تو انہوں نے بھی حیرانی جتائی آپ کے گھر پر رہتی ہیں جب بھی ان لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی چال چل دیتے ہیں وہ آپ کے اوپر تنتر منتر اور ٹونے ٹوٹ کے کروا رہے ہیں ان دشمنوں کو آپ کی ترقی سے جلن ہے اور وہ آپ کے گھر کے لوگوں کو بھی اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ آپ کے گھر میں پہلے سے ہی ان کے پر بھاو میں ہیں اور اب تنتر منتر کروا رہے ہیں جس کے کارن آپ کے گھر کے لوگ ان کے قبضے میں آ چکے ہیں آپ کا دشمن جو بھی کہتا ہے آپ کے گھر کے لوگ اس مجبور ہو جائیں کہ جو گھر جی بول رہے ہیں وہ سچ ہے آپ کو سلاح ہے کہ ان دشمن سے ترنت سمبند تو توڑ لے چاہے یہ آپ کا سگا بھائی ہو یا بہن رشتے کی گہرائی کوئی مائن نہیں رکھتی آپ کو ان سے نات توڑ نہ ہوگا اب آپ کے دشمن کے بارے میں وستار سے جانکاری دیتا ہوں جیسا کی میں نے پہلے کہا ایک دشمن آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے اور باقی دو جیسا جیسا دوستو آپ بلکل صحی سن رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے کے اندر خون کی ندی بہنے والی ہے کیونکہ دوستو آپ کے جیون میں بہت بڑا وچتر گھٹنا ہونے والا ہے دوستو جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں اس جیوتش کارکرم میں بہت گمبیر جانکاری آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے جیوتش کارکرم کو آخری تک دیکھنا دوستو جب آپ اس جیوتش کارکرم کو شروع سے لے کر آخری تک دیکھ لیں گے تو آپ کا قسمت بدل جائے گا دوستو اس جیوتش کارکرم کے مادھیم سے کچھ ایسا محتو پورن جانکاری ایسا جانکاری آج تک آپ کو کسی نے نہیں دیا ہوگا دوستو جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں میرا بھوش شیوانی گرہ گوچر کے آدھار پر آدھار ہوتا ہے اس لیے میرا بھوش شیوانی آج تک گلت نہیں ہوا ہے اس لیے دوستو جیوتش کارکرم کو آخری تک دیکھنا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس جیوتش کارکرم کو اگر آپ پورا دیکھ لیں گے تو آپ کا جیون پوری طرح سے بدل جائے گا آپ کا جیون سے غریبی سماپت ہو جائے گا آپ کا زندگی سے غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا زندگی کمل کی طرح کھل اٹھے گا آپ کے جیون ون میں بہت سارا پیسہ آ جائے گا آپ بہت امیر انسان بن جائیں گے اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دوست یقین مانیے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر دیو کے دیو مہادی جی کے آشیر واد سے آپ کے جیون میں بہت بڑا بہت بڑا بھینکر بدلاو ہونے والا ہے دوست اگلے چوبیس گھنٹے کے ہوں دوست آپ کا کنڈلی میں آپ کے لئے بہت اچھا سمی کا نرمان ہو چکا ہے اب آپ کے جیون میں اچانک ایسا بدلاو ہوگا ایسا پریورتن ہوگا کہ دشمن دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ دھن سے مالا مال ہو جائیں گے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے ایسا آپ کا جیون میں بدلاو ہوگا لیکن دوستوں آپ کو کچھ وشیش باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا کچھ وشیش ساو دھانی آپ کو ورطنی ہوگی جو آگے اس جیوتش کار اکرم میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں آپ کے جیون میں ایک عورت ہاتھ دھو کر پیچھ پڑی ہے دوستوں اس جیوتش کار اکرم کو بلکل بھی مسمت کرنا اور اس جیوتش کار اکرم کو پورا اب دیکھ لو نہیں تو کل بہت پچتا ہوگے دوستوں جس کے بارے میں آپ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچے تھے وہ ہو چکا ہے دوستوں اس عورت نے اپنی ساری حدیں پار کر دی ہیں اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے آپ کو اس عورت کے بارے میں ایک ایک سچائی بتانے والے ہیں دوستوں اس عورت کی کالی چٹھی اب آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا اس عورت کا سچائی اب آپ کے سامنے لا کر ہی رہوں گا اس عورت نے اپنی حدیں پار کر دی ہے اس لیے اب اس عورت کا سچائی آپ کو بتانا ہی پڑے گا دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں بات کڑوی ہے لیکن ست یہ عورت کوئی غیر نہیں آپ کا اپنا ہی ہے آپ اس عورت پر آنکھ موند کر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اس عورت نے آپ کو جان سے مارنے کا پلاننگ کر لیا ہے اور اس لیے اس عورت نے ایک تانترک بابا سے مل کر آپ کے نام کا جادو ٹونا کر وائی ہے تاکہ آپ کو راستے سے ہٹایا جا سکے دوستو جانکاری کے لیے رام کا آشیرواد سدیو آپ کے ساتھ ہے پربہ شری رام جی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے اس عورت نے ابھی تک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پایا ہے دوستو آپ بہت بھاگ گشالی ہیں بہت قسمت والے ہیں جو آپ کے اوپر پربہ شری رام کا آشیرواد بنا ہوا ہے دوستو پربہ شری رام کے آشیرواد سے اب آپ کو کروڑوں کا دھن سمپتی بھی ملنے والا ہے لیکن دوستو اس نام کی عورت سے رشتہ ناتا آپ کو توڑ دینا ہے یا عورت آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس عورت کو ذرا سا بھی موقع مل جائے تو یہ عورت آپ کا جان لے لے گی اس لیے دوستو اگر آپ کے جیون میں کوئی بھی ایسا عورت ہے جین کا نام پی اکشر سے شروع ہوتا ہے تو ان سے دوری بنا لیں نہیں تو بعد میں جیون بھر پچتا ہوگے چلیے آگے بات کرتے ہیں کہ پربوشری رام جی کی آشیر وات سے آپ سبھی کے جیون میں آج شام کے چار چالیس کے بعد کون کون سے بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں اور کون سے تین بڑی اور بھینکر خوش خبری آپ سبھی کو ملنے والی ہے اس کے بارے میں پوری وستار سے بات کریں گے تو ویڈیو کو آگے دھیان سے دیکھ گا کیونکہ اگر یہ نہیں دیکھوگے تو جیون بھر پچتا ہوگے جی ہاں دوستوں پربوشری رام جی آپ سبھی کے اوپر مہربان ہو چکے ہیں اور آج شام سے آپ کو یہ 3 بڑی اور بھینکر خوش خبری دینے والے اس سے پہلے یدی آپ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا دوستوں جانکاری کے لیے آپ سب ہی کو بتا دیں پیارے دوستوں پربوشری رام جی کے آشیر واد سے آج شام کے 44 کے بعد سے آپ کے جیون میں ایک عدبھut پریورتن آنے والا ہے اگلے 24 گھنٹے آپ کے لیے بہت ہی مہت پورن ہوں گے کیونکہ پربوشری رام جی کی کرپا آپ پر وشیش روپ سے برسے گی اس دوران آپ اپنے جیون کے ہر کشتر میں ایک نئی اُرجا کا انُبھا کریں گے چاہے وہ آپ کا سواسطھے ہو آپ کا ویو وسائ کی ری یا پھر آپ کے نجی رشتے ہر جگہ آپ سفلتا کی اور بڑھتے نظر آئیں گے پربوشری رام جی آپ کو یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ آپ کی مہنت اور سمرپن کا سمیں اب آگیا ہے آپ جو بھی کاری کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ کی شروعات کر رہے ہیں تو یہ سمیں بلکل صحیح ہے آپ کی سمجھداری اور ویویق آپ کے ہر نرنے میں جھلکیں گے اور آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس میں آپ پربوشری رام جی کی کرپا سے سفل ہوں گے اب بات کرتے ہیں ان تین بڑی اور بھینکر خوش خبری کی جو پربوشری رام جی آپ کو دینے والے ہیں پہلی خوش خبری یہ ہے کہ آپ کے پریوار میں سکھ شانتی اور سمردھ کا واس ہونے والا ہے اگر آپ کے پریوار میں کوئی ویواد یا تناو چل رہا ہے تو وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا اور آپ سب ہی مل کر ایک سکھد جیون ویتیت کریں گے دوسری خوش خبری یہ ہے کہ آپ کی آرثک ستھتی میں صدھار ہوگا آپ کو دھن کی پرابطی ہوگی جس سے آپ اپنے سارے آرثک دائتو کو پورا کر پائیں گے اور من چاہی چیزیں خریدنے تو وہ آپ کو مل سکتا ہے یہ سمائے آپ کے لئے بہت مہت پورن ہے کیونکہ پربوش رام جی کی کرپا سے آپ سب سپنے ساکار ہوں گے اب بات کرتے ہیں سواست کی پیارے دوستوں اگلے چوبیس گھنٹے آپ کے سواست کے لئے بہت ہی شب رہیں گے اگر آپ کسی بیماری سے پیڑت ہیں تو آپ کو اس میں سدھار محسوس ہوگا آپ کی اُرجا اور آتما وشواس میں ورد ہوگی جس سے آپ پہلے سے ادھک سکریہ اور اُتصاہت محسوس کریں گے اگر آپ کسی نئی فٹنس یوجنہ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمائے بلکل صحیح ہے پربو شری رام جی کی کرپا سے آپ اپنے سواست کو بہتر بنانے میں سفل رہیں گے پربو شری رام جی کا آشیر واد آپ کے رشتوں میں بھی خوشیاں بھر دے گا آپ کے پریوار اور مطروں کے ساتھ آپ کے سمبند اور بھی مضبوط ہوں گے اگر کے کسی رشتے کوئی مت سفل ہوں گی اور آپ اپنے کاری کشی میں ایک نئی پہچان بنانے میں سکشم ہوں گے آپ کو اپنے سہیوگیوں اور ورشتھوں سے بھی سمرتھن ملے گا جس سے آپ کے آتما وشواس میں وردھے ہوگی یہ سمیں آپ کے کیرئیر کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے پربو شری رام جی کی کرپا سے آپ کی مانسک شانتی بھی بنی رہے گی اگر آپ کسی طرح کے مانسک تناو سے گزر رہے ہیں تو اس سے آپ کو رہت ملے گی آپ اپنے جیون کے ہر پہلو کو سکار آتما درشت کون سے دیکھنے لگیں اور یہ درشت کون آپ کو آگے بڑھنے مدد کرے گا پربو شری رام جی کا نام جبتے رہے اور ان کی کرپا آپ کے جیون میں ہمیشہ بنی رہے گی پیارے دوستو یہ سمیہ آپ کے جیون میں ایک نئی روشنی اور اوڑ جا لے کر آئے پربو شری رام جی کے میشہ آپ کے ساتھ ہیں بس آپ کو ان پر بھروسہ بنائے رکھنا ہے اور ان کے نام کا سمرن کرتے رہنا ہے اس طرح اگلے چوبیس گھنٹے آپ کے جیون کے ہر کشتر میں شبتہ اور سمردھ کا سندیش لے کر آئیں گے پربو شری رام جی کی کرپا سے آپ اپنے جیون کے سب ہی مہت پور لکش کو پراب کریں گے اور ایک خوشحال جیون ویتید کریں جی شری رام